بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم ایک اس شخصیت کے اوپر بات کریں گے جس کا ماضی پیرا میڈیکل سٹاف سے شروع ہوتا ہے پھر ایک ہوتی اور ایک بکری اس کے گھر میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ نیٹورک مارکیٹنگ میں قدم رکھتا ہے اس کے بعد وہ ایسی نصر بازی کرتا ہے کہ اس وقت وہ لگ بگ کوئی پانچ بلین روپیز کا مالک ہے اس کے اگر اساسا جات چیک کیے جائیں جو ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہے فائف بلین روپیز کے اس کے اساسا جات ہیں اس شخصیت کا نام آپ کو معلوم ہے کس کی میں بات کر رہا ہوں جو ایف ایم ریڈیو کا پرچار اوڑ کر جہاں پہ پولیس کو دباتا ہے وہیں پہ جو غریب لوگ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ان کو بھی ڈراتا ہے ہمیں بھی اس نے ڈرانے کی کوشش کی ہے امیر حسین اور آمیر مغل کی یہ پاکستان کا وہ وائد نصر باز ہے کہ جس نے فائف سٹار میں ہریش کڈیلا کے ساتھ رہ کر فراڈ کیا ون کوائن میں اس نے فراڈ کیا بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں اس نے فراڈ کیا اب اس نے اپنا ایک نیٹورک بنایا ہے جس کا نام ون نیٹورک رکھا گیا ہے اس کی زوم میٹنگ میں میں شامل ہوا تھا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ زوم میٹنگ میں جو گفت گوئی وہ آپ کو سناؤں گا لیکن آج وہ وقت نہیں ہے کل انشاءاللہ وہ سناؤں گا کیونکہ کل بھی زوم میٹنگ کی گئی ہے امیر حسین اور آمیر مغل نے اچھا اب یہ اس نے جو نام رکھا ہے نیٹورک یہ اب کمیشن ایجنٹوں کو جوڑ ہے ان کو لالج دے رہا ہے اب تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کا ببرکت مہین ہے اس میں شیطان قید ہو جاتے ہیں لیکن امیر حسین اور آمیر مغل جیسے شیطان لوگوں کو لالج دے رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں آپ کو زیادہ انویسمنٹ دیں گے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ریوارڈ دیں گے یہ دعویٰ کرتا ہے جیک پورٹ دیں گے یہ دعویٰ کرتا ہے ہم ٹورز دیں گے پھر یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا بھی دعویٰ کرتا ہے ون نیٹورک بنیادی طور پر ایک اس ایف ایم ہاؤز میں بنایا گیا ہے جو امیر حسین کا دفتر ہے اس نے لاہور کے ایک نیٹورکر سے وہ ون نیٹورک کا ٹریڈنگ روم بنایا ہے اب لوگوں کو یہ سہنے خواب دکھا رہا ہے لوگوں کو یہ کہہ رہے گی بی ٹی سی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بٹ کوائن کے مطلق بتائیں گے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں میں ہم آپ کو ٹریڈنگ کے مطلق بتائیں گے لیکن امیر حسین عرف آمیر مغل کو کچھ بھی نہیں بتا امیر حسین عرف آمیر مغل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو ایک ہزار ڈالر لگائے گا اس کو پچی سو ڈالر ریفنڈ کیے جائیں گے تو امیر حسین عرف آمیر مغل جیسے نصر بازوں سے میرا سوال ہے کہ دنیا میں کون سے ایسا کا ربار ہے میرے بھائی کہ جو اتنا زیادہ پرافٹ دیتا ہے آپ کے پاس کون سی ایسی گدر سنگی ہے کون سا ایسا علادین کا چراغ ہے امیر حسین عرف آمیر مغل صاحب کہ آپ لوگوں کو بڑے انعامات کا جانسہ دے کر ان کو لوٹ رہے ہیں آپ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا جو کل کی آپ کی زوم میٹنگ ہوئی کہ اس میں تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ستر سے اسی لاکھ روپے آپ روزانہ کا کمائیں گے تو مجھے یہ بتا دیں آپ نے کل یہ بھی دعویٰ کیا تین پیکجز دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی ایسا سسٹم نہیں آیا ظاہری بات ہے آپ نے بی فور یو میں بھی یہی کہا تھا پھر آپ نے فائف سٹار میں بھی یہی کہا تھا کہ اس سے پہلے کوئی سسٹم نہیں ہے اب آپ یہ خود اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں ٹوٹلی فراڈ اور نسربازی کر رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی جانب سے آپ کو نوٹس شاید محصول ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو آئندہ ہفتے آپ کو وہ نوٹس لازمی محصول ہوگا آپ کے خلاف انشاءاللہ والعزیز واش ٹائمز کی ٹیم مقدمہ درج کروائے گی آپ یہ جو نسربازی کر رہے ہیں اس نسربازی کو جس حد تک ہمیں جانا پڑا جس پلیٹ فارم پر ہمیں آواز اٹھانی پڑی ہم اس نسربازی کو ضرور روکیں گے اور پاکستانی مجبور عوام کو ضرور بتائیں گے کہ امیر حسین اور آمیر مغل جیسے نسربازوں سے بچ کریں اگلے پروگرام تک لیبنی مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ